ملتان سے شروع ہو جکا ہے اور جس طرح کا آج میچ یہ پہلے دن کا کھیل کھیلا گیا پاکستان کی طرف سے آؤٹ ٹریننگ اور میں سب سے پہلے مبارک بار پیش کرنا چاہتا ہوں ابراہر احمد کو جو کہ پاکستان کی طرف سے انہوں نے آج پہلا میچ کھیلے اپنے انٹرنیشنل کیریئر کا آگاز کیا اور جس طرح کا آگاز کیا آپ کے سامنے ساتھ وکٹے انہوں نے اپنے پہلے میچ میں لیا اور پہلا فائبر انہوں نے لیا اپنے انٹرنیشنل کیریئر کا میں اپنی جو جب یہ سکورڈ آناؤنز ہوا تھا میں تب آپ سے کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ نے میری پرانی ویڈیو نکال کے دیکھ لیں میں نے آپ کو وہاں پہ کہہ دیا تھا کہ ابراہر احمد کی شمولیت ایسی ہے کہ آپ کو وہ میسٹری سپینر ہے اگر آپ ان کو لے کے آئیں گے سکورڈ میں اور اگر آپ ان کو پلنگ لیون کا حصہ بنائیں گے تو آپ کے میچ کبھی بھی پلٹ کے رکھ سکتے ہیں اور میں پہلے جب میچ کے پلنگ لیون سامنے ایسی تھی میں نے تب بھی کہہ دیا تھا کہ انہوں نے ابراہر احمد کو نہیں کھلایا تو یہ سب سے بڑی زیادتی ہے ان کے ساتھ کیونکہ وہ میسٹری سپینر ہمارے یہاں پہ ٹیسٹ فورمیٹ میں کوئی ایسا بولا نہیں کھیلا آج تک جو کہ میسٹری سپینر ہو اب یہ کہا ابھی جو تھوڑے پہلے پہلے پرس کونر سے یہ اس کے چلے آگے جا کے توڑے سے بات کریں گے ابھی فیلا یہ بات ابراہر احمد کی کار رہے تھے تو ابراہر احمد کی بھی تھوڑے سے آگے لے جاتے ہیں پہلے ہم یہ دے لیتے ہیں کہ آج کا میٹ سٹارٹ ہوا اور کس طرح سٹارٹ ہوا اور کس طرح یہ ہم یہاں تک دونچے کہ آج ایک دن میں بارہ وکٹے گر گئی ہیں تو آج یہ سپیننگ پچھ لگ رہی تھی اور جس طرح بول سیم ہو کے باہر ہو رہا تھا اندر ہو رہا تھا ابھی جس طرح جیم انڈرسن نے کیا تو لگ رہا تھا جیسے فاسٹ بولڈر کو بہت زیادہ ہٹ کر رہا ہے پچھ لیکن پھر بھی جو مین چیز نظر آئی ہے کہ یہ زیادہ پچھ جو بہیویر جو پچھ کا بہیویر ہے میں نے کہا تھا کل میچ کے بعد ہی پتہ لگئی کہ ابھی میں نہیں بیچ میں آ سکا لیکن ابھی جیسے میرے ٹائم ملے میں جلدی جلدی میں نے کہا چڑے آپ کے آپ کے ساتھ ویوز اور آپ کے آپ کے ساتھ ریوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ بھائی میرا کیا خیار ہے اس بارے میں کہ بھائی جو میں کہتا تھا کہ بھائی انہوں نے اب سپین ٹریک بنا دینا ہے اور آج آپ کو نظر آگیا جس طرح وہ میسٹری سپینر آگے انہوں نے یہ بیک اوک دی ہینڈ سے بولنگ کی پھر کبھی کیرم بول تو یار دیکھیں اتنا مزہ ہے ان کی بولنگوں کو وہ سارے بیٹسمنٹ کو تنگ کر دیا تھا انہوں نے اور جس طرح انہوں نے تنگ کیا آپ کو دیکھ کے مزہ آگیا ہوگا میچ کا اور مجھے جب میں میں باہر میں تھا میں نے اس طرح موبائل پکڑا ہوا تھا میں ساسا میں ہی دیکھ رہا تھا اور جس طرح آؤٹ ہو رہے تھے اور جس طرح میں نے بیل سٹوک کا آؤٹ ہوتے دیکھا یار کمال کی وکڑ وہاں پہ انہوں نے گوگلی جو پھینکی جو اندر آئی بول اور جس طرح وہ آؤٹ ہوئے ہیں یار وہ دیکھیں مجھے اتنا مزہ ہے دیکھیں اور بن سٹوک کا ریاکشن دیکھیں ان کا اس طرح مو گھلے گا کھلا رہ گیا یار یہ کہ بول ہوگی انکم سے اتنا اچھی انہوں نے یہاں پر فرمسی چلے پہلے بات کرتے ہیں کہ پاکستان نے پھر آئے ٹوز آر دی پاکستان سب سے پہلے تو بابر آزم آپ کی میر بنی ہے کوئی تو ٹوز جی مجھے 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 م ہمیں بیٹنگ لائن اپ بھی بات کر لیتے ہیں جو ہم سکورٹ کارڈ پہلے دے لیتے ہیں انگلینڈ کا زیک رولی اندیس رن بنا کے عبرار احمد کا شکار ہوئے پھر بینڈ ڈکٹ یہ تریسٹر رن بنا سکے یہ بھی عبرار احمد کا شکار ہوئے آلی پوک ساٹھ رن بنا سکے یہ بھی عبرار احمد کا شکار ہوئے جو روٹ یہ بھی عبرار احمد کا آٹھ رن بنا سکے ہیریsite کو نو رن بنا سکے یہ بھی عبرار احمد کا شکار ہوئے بینڈ سٹوکس تیس رن بنا سکے یہ بھی عبرار احمد کا شکار ہوئے ویل جیکس اکتی تیر نن Byر حد کوắcٹئے 21 رن بنا سکے اکتیس یعنی کے رن بنا سکے 44 بولوں پر یہ بھی عبرار احمد کا شکار ہوئے آولئ rom habиту آپ کے بھی یہاں پہ آگے زائد 위ض نے سٹرائک کیا زائد微ض نے اور روپن Benedict کو پیولین کی راہ دی کری پھر ہمارکو نوٹ آؤٹ رہے ہیں 36 رن کے ساتھ جیک لیج زیرو رن مناس گئے ازائید محمود نے بولڈ کر دیا جی میڈیسن بولڈ ہوئے ازائید محمود کے ہاتھوں سات بولوں پر سات رن مناس گئے اس طرح ان کا مجموعی جو ٹوٹل رات 281 رن 51 آورز میں ان کی ٹیم ختم ہو گیا پاکستان کی ٹیم جب بیٹنگ کرنے کے لیے آئی تو انڈی وکرز عبداللہ شمیک اور امام الحقی بھی گر گئی اور امام الحق کو جو بہت بڑی ایکسرارڈنری بول ہے پیچھ ہوگے باؤنس ہوئی جو اور آؤسائیڈ دی آؤسٹرم جو بولنگ کی انہوں نے جی ایم انڈرسن نے بڑی اچھی بول جو پڑھ کے باہر آئی اور ایج جو ہوگے پیچھے ایج جو ہوگے پیچھے اولی پوپ کے پاس گئی آسوری اولی پوپ کے پاس گئی آؤٹ ہوگے زیرو رن مناس گئے امام الحق یہاں پہ ڈسرپوائنٹڈ رہے ابداللہ شپیک چوتر انہوں نے آسکے فورٹی فور بولوں پہ آلی پوپ کے ہاتھوں میں کیا ہی دیو کہ جیک لیس کی بال پہ تو بڑا اچھا یہاں پہ ابھی سٹینڈ اپ ہی اسٹرم بابر آزم اسٹرم کریس پہ مجود ہیں اور آپ کو پتہ کہ بابر آزم جب تک مجود رہیں گے ہمارے میچ میں چانس بنے رہتے ہیں ابھی جو پاکستان کے سکسٹی پرسن چانس ہے پاکستان اس میچ کو ون کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ لیکن یہ ٹیسٹ میچ ہے یہاں پہ کچھ بھی بازی پلٹ سکتی ہے یہاں پہ تھوڑا سا بھی آپ نے اپنے 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 آپ کا میچ آپ کے ہاتھ سے ایک سیشن بھی آپ کا گندہ جائے گا اب میچ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا اب یہ دیکھ لیں بابر آزم سکسٹی ون رن کے ساتھ کریس پہ مجود ہیں نو چوکی ایک چکے مار کے ایٹی کے رن کے ایٹی کے سٹائک ریٹ کے ساتھ اکسٹر ٹرنمنا آ چکے ہیں ساوش گیل ان کے ساتھ ان کا ساتھ دے رہے ہیں بتیز ٹرنمنا آ چکے ہیں چھاریس بولا پہ پانچ چوکے مار چکے ہیں سکسٹی نائن کے سٹائک ریٹ کے ساتھ تریز پہ مجود ہیں تو ابھی ایک لمبا بیٹنگ لائنپ ابھی رزوان آگا سلمان پھر آگے نواز فہیم زائر محمود محمد علی براہر احمد یعنی یہ لمبی ابھی لائنپ باقی ہے پاکستان کی بیٹنگ لائنپ تو 174 رن کے ابھی پاکستان کی ٹرین رہ گئی ہے پاکستان جب یہ دوسرا دن سٹمب ہوئے 107 رن دو فرائنگ کے آؤٹ آؤٹ پہ اٹھائیس آورز میں پاکستان نے 174 رن کے ابھی ٹرین باقی ہے جو انہوں نے کل آگے بنانے انشاءاللہ پاکستان ٹرین تریل کر کے لیڈ پہ جائے گا اور بابر آزم کے ہمیں انشاءاللہ صبح پھر سنچری ایک دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہت ہو تو میں جو اب آتے ہیں عبرار احمد پہ عبرار احمد پہ آتے ہیں اب جو ان کے سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں ابھی میں میڈیا میں دیکھ رہا تھا سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کافی لوگ پریز کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگ سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ پہلے ٹیسٹ میچ میں عبرار احمد کو موکا کیوں نہیں دیا گیا اگر وہ دیا ہوتا ہے تو وہ ہمیں اس طرح کی ارلی ویکرز لے گئے جاتا ہے ابھی جو تھوٹے در پہلے ہی پریس کونفرس میں آئے ہیں پریس کونفرس میں بھی ان کا کہنا یہی تھا کہ ہمیں کوئی سروکارٹ نہیں ہے کہ ہمیں پیچھ کیسے مل رہی ہے یہ ایک ہوتا ہے بڑے پلیئر کی نشانی کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح کونفیڈنٹ رکھتا ہے اور کتنا اپنے آپ کو اٹھاتا ہے میچ میں وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے کوئی سوالت نہیں ہے کہ ہمیں مجھے یہ نظر نہیں آ رہا کہ پیچھ کیا بے ویئر کر رہی ہے ہم آ رہی ہے کہ ہم نے صرف کوشش کرنے ارزرڈ اللہ کے ہاتھ میں تو یہ ان کی بات مجھے بڑی اچھے لگیا اور جس طرح وہ اپنی ٹیم کو لے کے چل رہے تھے جس طرح وہ آؤٹ کر رہے تھے اور بابا رازم کی خوشی آج چہرے بھی تو اگر آپ جو پہلے باتیں کہ رہے ہوتے ہیں آپ کو پہلے پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ جاتی جب آپ کے سر پہ پڑ جاتی ہیں تب آپ کو یاد آنا شروع جاتی ہے یار صحیح ہے برار کو کھڑا لیتے ہیں جب آپ کو میڈیا کا پریشر آتا ہے جب آپ کو اندر سے پیچھے سے پریشر آتا ہے وہ ہمیں پتہ نا اندر سے پریشر جب آتا ہے تب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا آپشن ہے ہمیں برار کے ساتھ جا سکتے ہیں سوری یہاں پہ آپ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ پہلے میچ سے ہم کہہ رہے تھے کہ بھائی برار احمد کی جگہ بنتی ہے اب برار احمد مکلاہو آج ہمارے تین کراری اب دو انجرڈ ایک ہم بات کر رہے تھے برار احمد کی جسنا کا اپنا شو کروا دیا انٹرنیشن کرکن میں اور انباد کی جو کمنٹیٹرز ان کی جو کمنٹریز ان میں کمنٹریز ان کے ہمیں اور اس کے لابہ جو پاکستان کے جو فورنل کرکٹرز بیٹھے ہو گئے تھے اوپر کمنٹری پینل میں ان کے بارے میں جو ان کی جو رائے ہے برار احمد کے بارے میں ان کی کمنٹریز ان کے بڑا مزہ آرہا تھا اور بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ بھائی کوئی ہے تھا آپ اکلی جب ویڈیو میں مائیں گے تو انشاءاللہ ان کے سٹیرس انکار کے لے گئیں گے بڑے بڑے رکار جو انہ نے توڑ دیں گے اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ ابھی میں نے کہا چلو جو میں اس سے پہلے نہیں آز گا میں نے کہا چلو میں آپ اسے ویوز وغیرہ شیئر کرلوں اپنے بھی سٹیڈیم میں ضرور جائے کریں اور جا کے ان کو سپورڈ کیا کریں تاکہ وہ بھی اپنے پھل پھر اپنا ٹائم دیتے ہیں اپنے آپ کو یعنی کہ وہ پھر پھل اپنی سٹرنگ تو اپنے سٹرنگ تو اپنے سٹرنگ اپنے سٹرنگ گرواتے ہیں پھر میچ میں تو آپ بھی جا کے ان کو سپورڈ کیا کریں یہاں پہ میں بہت مس کر رہا ہوں کہ میں سٹرنگ کیونکہ یہ لاہور میں نے ملتان ہو رہا تو میرا بہت دل ہے کہ جب یہ لاہور میں کوئی ملتان ہو رہا تو میں ضرور اپنے سامنے ان کو دیکھتا دیکھنا چاہوں گا کہ کبھی یہ بتا نہیں اب یہ ٹائم آتا ہے ابھی پتا نہیں ہے تو آگے وہ پی اے سل شروع ہو نیلا پی اے سل میں چانسز ملے ہیں یہاں پہ چاہے کیونکہ اس میں بھی ٹکٹ پیشہ اللہ ملتے ہیں ایسی ویڈیو میں اپنے ایسی ویڈیو میں اپنے ایسی ویڈیو کا خیار رکھی گا دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا جس پہنے پی تک میرا چینل کو سبسکرائیٹ نہیں کیا وہ میرا چینل کو جندہ جندہ سبسکرائب کر رہے ہیں پیل ایکم کو زور دھوائیں تاکہ میرا لیٹس ویڈیو آپ تک پہنچ رہے ہیں تو میں سبسکرائیٹ ہوں اور پھر آگے برا رہے مد کے جو ریکارڈ توڑے ہیں اور جو اور فرمکشنل سٹریٹیجی کل جو پاکستان سٹریٹیجی پہ جانا ہے اس پہ بات کرتے ہیں ڈیر جو اپنے اپنے آسوات لوگا ٹھارک نگا ٹیک کے رہا ہوں ٹھارک نگا